سعودی عرب کے شہر مکہ میں ہر سال رمضان کے موقع پر لاکھوں ریال کا کھانا زیادہ ہو رہا ہے سعودی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حالیہ رمضان کے پہلے تین دن میں ہی پانچ ہزار ٹن زیادہ کھانے کی صفائی کی گئی مکہ میں رمضان کے پہلے تین روز میں اٹھائیس ہزار پھیڑیں زبا کی گئیں جس نے شہر میں بہت زیادہ گندگی پھیلی شہر کی انتظامیہ نے صفائی کے لیے آٹھ ہزار مزدوروں کو تائینات کیا ہے دوسری جانب کنگ ساؤت یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ کھانا سعودی عرب میں زیادہ ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق ہر سال رمضان میں صرف مکہ میں تیار کیے گئے کھانے کا تیز فیصد حصہ پھینک دیا جاتا ہے جس کی قیمت بارہ لاکھ ریال یعنی ایک کروڑ اکانوے لاکھ پاکستانی روپے ہے مہرین کا کہنا ہے رمضان میں سہر اور افطار کے لیے پہلے سے زیادہ کھانا خریدنے کے رواد سے کھانا ضائع ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے خیرات میں دینے کے لیے بھی زیادہ مقدار میں کھانا بنوایا جاتا ہے جو اکثر ضائع ہو جاتا ہے سعودی حکومت نے بھی عوام سے کم کھانا پکانے کی اپیل کی ہے سعودی حکومت بچے ہوئے کھانے کے بہتر استعمال کے لیے ایک خاد فیکٹری بھی بنوا رہی ہے محولیات کے مہرین کے مطابق قطر میں بھی کھانے کا ایک چتائی حصہ ضائع کیا جاتا ہے